ویلکم بیک می چینل آل راؤنڈر نمستہین اسلام علیکم امید کرتی ہوں کھیریت سے ہوں گے یہ ہے ویڈنگ سیزن کے ڈریسز تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے اوپر زری کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کی اپلک کی ہے اور نیٹ پہ کی ہے شیفون پہ کی ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت ڈریسز ہے اور یہ ایسپیشلی ویڈنگ سیزن کے لئے ریڈی ہوتے ہیں اور یہ سارے ہی آنڈر پہ ریڈی کیے گئے ہیں تو یہ اس کیا شرٹ اور دوپٹہ اور ٹراؤزر اس کے ساتھ ہیں آپ جیسے چاہے ویسے بنوا سکتے ہیں اپنی ہی مرضی سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت سا پیس ہے اس میں بجسٹ بلیک اور یہ جو ہے آف ایڈ اس طرح کا کلر ہے تو آپ یہ دیکھیں اس طرح کے کلر کمبینیشن ڈریسز اور اسٹوف یہ ساری چیزیں ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی اپلیک کے ڈریسز جو ہے وہ ڈیزائن کروا سکتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیٹ ہے اس کے اوپر بلیک لون ہے اور یہ اوپر بھی لون ہے اور نیچے بھی لون ہے یہ دونوں لون پہ بنے ہوئے ہیں تو اس طرح سے بھی ریڈی ہو سکتے ہیں تو یہ ہے اوپر لون ہے نیچے بھی لون ہے لیکن بیچ میں جو چھوٹا سا کپڑا ہے وہ ہے ذری والا کپڑا تو اس طرح کے ڈریسز میں ہم ایسے بھی ڈیزائن کروا سکتے ہیں بہت ہی پلین ہے اور اس کے ساتھ ہی ٹراؤزر ہے اس کا اور یہ سمپل سی شرٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ سائن میں دوپٹا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا بارڈر ماتھا پٹی پہ ہے تو جس طرح کی ڈریس ہوتے ہیں اسی طرح کی اس کی پرائزز ہوتی ہیں جوزٹ یہ ٹو تھاؤزن کی شرٹ ہے اور یہ بنی بنائی آپ کو مل سکتی ہے اور یہ جو ہے یہ آرڈر پہ ریڈی کیا ہے تھری تھاؤزن کا شرٹ اینڈوپٹا سیمپل اور کچھ بھی نہیں ہے بارڈر چاروں طرف ہوتا ہے اور کوئی پلو پہ بارڈر رکھواتی ہیں تو اس طرح سے ہم رکھ کے دے دیتے ہیں تو یہ سلیوز پہ اس طرح سے اور یہ شرٹ ہے سیمپل اس میں بھی اس طرح سے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے الگ الگ چھوٹے چھوٹے سے فلاورز ہیں اور یہ پورا بارڈر ہے سینٹر میں شرٹ کی سینٹر میں پورا نیک سے لے آئے کے باٹم تک اب سے باٹم تو یہ جو شرٹ ہے یہ وائٹ پہ وائٹ ہی ہے بٹ نیچے جو ہے وہ شیفون ہے دوپٹا شیفون کا ہے شرٹ جو ہے وہ نیٹ کی ہے یہ جو ہے اس میں شیفون کا دوپٹا ہے اور لون اوپر لون ہے وائٹ سیم ٹو سیم کلر اور دوپٹا چینج ہے یہ جو ہے بلیک پہ وائٹ ہے یہ کومنلی بہت 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 چلنے والے کلر ہوتے ہیں اس طرح کے اور یہ بہت ہی خوبصورت اور ڈیسنٹ لک دیتے ہیں اور اگر آرڈر آپ کو کرنا ہے تو ان بوکس میں آکے آپ ڈیٹیل لے کے میں آپ کو وارس اپ نمبر دے دوں گی تو آپ مجھ سے وارس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور میرا فیس بک لائیو ہے تو میں آپ کے ساتھ اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گی تو آپ وہاں بھی آ جائیے تو وہاں پہ جو ہے میں اپنے ڈریسی سیل کرتی ہوں اور ریلیز کشن بیٹ شیٹس اپلک سے ریلیٹڈ بیگ وغیرہ ساری چیزیں میرے پاس ہوتی ہیں آپ چاہے تو لے سکتے ہیں مجھ سے یہ ہے کشنز صوفہ سیٹ کشنز جس میں ہم فائف پیس سیل کرتے ہیں ون پیس فائف انڈر ہے تو فائف پیس جو ہے وہ ٹوئنٹی فائف انڈر کے ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کو یہ چاہیے تو آپ اس کے لئے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور جو اس کا اسٹر افے کلر ہے وہ اپنی مرضی سے بھی بنوا سکتے ہیں بر جو میرے پاس آویلیبل ہے وہ جو سندھی کلرز ہوتے ہیں وائر ریڈ بلو گرین ییلو تو میرے پاس یہی ہے اور یہ اس طرح کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ملٹی کلرز کے بھی کشنز اس طرح سے بنتے ہیں الگ الگ کلر کے فائف میں اور فائف کچھ ایک ہی کلر کے بھی بنتے ہیں وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے جیسے آپ بنوایئے تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ اس میں بلو پہ سمپل ریڈ کلر کا ہی پورا کشن ورک کیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کٹنگ سے میں اوپر اور اس کے نیچے جو ہے وہ پیسیز لگائے گئے ہیں کچھ ڈیزائننگ اس طرح سے بھی ہوتی ہے تو یہ سارا ہینڈ ورک ہوتا ہے اس لیے کچھ ایکسپینسیو ہوتا ہے جیسے گوٹا ورک ہے مکہ ورک ہے یہ ساری چیزیں بہت ایکسپینسیو ہیں تو یہ بھی اسی طرح سے ہینڈ ورک ہے اس میں بھی ٹائم لگتا ہے جو ایک ڈریس کا ٹائم ہوتا ہے اٹلیسٹ ون منتھ لگ جاتا ہے ہمیں تو اس طرح سے اور یہ جو کشنز وغیرہ ہوتے ہیں اس کو 15 to 20 ڈیز لگ جاتے ہیں اگر آپ اپنی سٹف سے بھی اور یہ کشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے بھی پیس ریڈی کر سکتے ہیں یہ ایک سوفا سیٹ کے لیے ایک ہی سیٹ کے لیے ہوتا ہے اس طرح کے ایک کلرے بڑھ ڈیزائن الگ الگ ہوتے ہیں تو یہ جو گرین اور بلیک ہے یہ بھی کچھ اس میں بھی الگ ہمیں اپنی مرضی سے اٹ کروا سکتے ہیں اور یہ ہے یلو اور ریڈ اور اس پہ آپ وائٹ بھی کروا سکتے ہیں اس طرح سے یہ جیسے الگ الگ کلرز ہوتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی ڈیزائننگ کرواتے ہیں اپنی کے بہت 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 سارے ڈیزائن ہیں جو میں نے آپ سے سوٹ کی ڈیزائن شیئر کیے ہیں وہ میں نے خود بنائے ہیں اور سیل کیے ہیں اور آرڈر پہ ریڈی کیے ہیں آپ چاہے تو آپ بھی کروا سکتے ہیں اور یہ جو ہے کشن ہے کشن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ملٹی کلر میں ایک ہی کٹنگ ایک ہی سیمپل کے ساتھ بہت ہی ڈیسینٹ بہت خوبصورت بہت الگن لگتے ہیں اور ہوم ڈیکوریشن میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور یہ جو ہے یہ بھی کشن ہے آپ چاہے تو کچھن کے ٹاول میں بھی یوز کر سکتے ہیں سی بنوا کے اور بچوں کی لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہمارے ڈائننگ ڈیبل کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح کے بہت سارے یوز ایک چیز کے ہم لوگ کر سکتے ہیں تو یہ جب آپ ریڈی کروائیں گے تو آپ کو تب ہی بتا لگے گا کہ اس کی اتنے یوز ہے اور گھر میں رکھنے کے بعد گھر میں کتنی خوبصورتی ہو جاتی ہے ہمارے تو یہ بھی کشن اس طرح کے ہیں آپ چاہیں جیسے چاہیں ویسے بنوائیے اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی رکھتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے آپ کے ایک لائک اور کمنٹ سے ہمیں جو ہے بہت ہی ہمت اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے تو اس وجہ سے تو جیسے ہی کافی لوگ میرے اس ویڈیو سے میرے پاس آتے ہیں میرے کافی کسٹمر بھی ایسے ہی بنے ہیں تو یہ ہے ریلی اور ریلی میں جو ہوتا ہی یہ ملٹی ورک ہے سینٹر میں جو ہے ریڈ ہے اور سائیڈوں میں جیسے چاہے وہ کلر رکھیں اس میں ریڈ اور ییلو تھا اور یہ ییلو بلو وائٹ اور سینٹر میں جو فلانر سے اس کو چینج کر دیا ہے اور یہ بھی ریلی ہے ریلی ورک بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں آپ چاہے تو اس کی اس طرح کہ بیٹ شیٹ بھی ریڈی کر سکتے ہیں اور ریلی بنا کے بیٹ شیٹ بھی بچا سکتے ہیں میں اکثر ایسے ہی کرتی ہوں اپنے گھر میں تو مجھے ریلی زیادہ پسند ہے کیونکہ ملٹی کلر ہے اور بچوں کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ایک کلر تو اس وجہ سے میں ایسے کر لیتی ہوں یہ بھی ریلی ہے اور یہ چار پائی کی ہے بیٹ کی نہیں ہے چار پائی کی اس طرح کی ریڈی ہوتی ہے یہ بیٹ کی ہے کینگ سائز میں ہے اور یہ سمپل بس کونگری وائز اور کچھ بھی نہیں ہے سینٹر پٹی میں دی گئی ہے یہ کشن ہے اور یہ بھی ریلی ہے اس کے ساتھ پیلو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سارے ملٹی کلرز میں ریڈی ہوتے ہیں کوئی یہ کلر میں نہیں ہوتا پر یہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے ریڈی کرواتے ہیں تو اگر یہ سارے ڈیزائن آپ کو پسند آتے ہیں تو سکرین شوٹ لے کے آپ اپنی کسی جو ہے جس سے آپ ریڈی کرواتے ہیں ٹیلر سے آپ اسے ریڈی کروا سکتے ہیں اور یہ ہے ٹافی سٹائل میں اور یہ بہت ہی کومن ہے آج کل بہت ہی چل رہے ہیں اور یہ بھی اس طرح سے ہم اپنے کٹ پیسیس سے بچے ہوئے پیسیس سے بھی جو ریلی ہے ریڈی کر اور اس میں اتنا سمپل ہے اتنا کچھ مشکل نہیں ہوتا اس میں اور یہ بھی کچھ اسی طرح سے ہی ڈیزائن ہوتے ہیں تھینک یو اللہ حافظ پلیس دعوں میں یاد رکھی گا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ با بائی